اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریف اللہ تبارکتالہ کے لیے اور صلات اسلام ہماری پیاری آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محسرم قواتین و حضرت آج کی ویڈیو کا موضوع ہے آپ جانتے ہو کہ سڑیوں کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے گلہ خراب فروز کام بخار یہ سب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کا دائجسٹیف سسٹم میں وہ تھوڑا خراب ہونے لگتا ہے اور جوڑوں کا درد ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے بہت بہترین لیمیڈی شیئر کرنے والی ہوں اس سے آپ کی کلشیم کی کمی بھی پوری ہوگی آپ کا ایرثرائٹس جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا اور سٹیوں میں تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا گرم تاثیر والی چیزوں کو خوایا جائے تاکہ اندر آپ کے تھنڈ محسوس نہ ہو آپ کو تھنڈ زیادہ نہ لگے اس کے لیے آپ کو دوڑ چاہیے ہوگا دوڑ تو سبھی لوگ پیتے ہوں گے اور وہ لوگ خواتین یا مرد جنہیں دوڑ نہیں پسند یا سمپل دوڑ وہ پینا نہیں پسند کرتے اچھا نہیں لگتا تو یہ جو دوڑ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی دوڑ میں سے انگریڈینٹ ملا کر آپ کو پینا ہے جس سے آپ کو ٹیسٹ بھی اچھا لگے گا آپ دوڑ نہیں بھی پیتے تب بھی آپ پیو گے اگر آپ کو دوڑ نہیں پچتا اگر آپ کو نہیں حضم ہوتا تو اس ریمیڈی کے استعمال سے دوڑ بھی حضم ہوگا کیونکہ دوڑ میں لیکٹک ایسیڈ کالشیم کا یہ خزانہ ہے اور اس میں بہت مقدار میں بہت سے منرلز پائے جاتے ہیں اس لئے دوڑ کا زیادہ استعمال کیا کریں تاکہ یہ جو آپ کی ہڑیوں کو بھی مضبوط بنا سکے اب آپ کو کرنا کیا ہے ایک پین لینا ہے ایک پین میں آپ لے لیجئے ایک کلاس دوڑ اور اس میں آپ کو ملانا ہے ایک چائے کا چمچ سونف فینل سیڈ یہ آپ کے دائجیشن کے لیے بہت فائدہ مدہ یہ آپ کے دائجیسٹیف سسٹم کو امپروب کرتا ہے آپ کے نظام ان حضام کو بہتر بناتا ہے اگر آپ لوگوں کو کھانا حضم نہیں ہوتا تو اس کے استعمال سے کھانا بھی حضم ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف لے کر اس کو چبا لیتے ہیں کیونکہ اس سے تھوڑا دائجیسٹیف جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ نے دور میں ایک چھوٹا چائے کا چمچ سوف ملانا ہے فینل سیڈز اور جو اگلی چیز آپ کو اس میں ملانی ہے وہ ہے ادرک خوشک ادرک کا پاودر لے لیں یا آپ ادرک تازہ لے کر اس کو قدوکش کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ نے سونٹ کا پاودر لیا سونٹ کہتے ہیں خوشک ادرک کو ادرک بھی آپ کی جو جسم کی انٹی انفلیمنٹی یہ پروپرٹیز رکھتا ہے جسم میں جو سوالنگ ہے زخم ہے سب کو بڑھتا ہے دردوں کو ٹھیک کرتا ہے تو آپ کو اگر خوشک ادرک کا پاودر لینا ہے تو آپ نے چمچ کا چوتھا حصہ خوشک ادرک کا پاودر اس دودھ میں ملانا ہے اگر آپ لے رہے ہو تازہ خوشک ادرک تو اس کو اچھے طرح دو کر چھیل لیں چھیل لیں کے بعد اس کا ایک پیس ایک انچ کا ایک پیس جب یہ اچھے سے پک جائے تو اس کو چھان لیجئے چھانے کے بعد آپ نے اس دودھ کو استعمال کرنا ہے چاہے تو سونے سے تقریباً گھنٹا دیر دو گھنٹا پہلے پی لیجئے چاہے آپ اس کو ناشتہ کرنے سے گھنٹا پہلے لے لیجئے اس کے استعمال سے انشاءاللہ اس دودھ کے استعمال سے آپ کی بہت پروپلم ٹھیک ہو رہے والی ہے گلشیم کی کمی پوری ہوگی جوڑوں کا تردھ ٹھیک ہوگا اور آپ کو جو جسمانی دردیں تھکن ہیں وہ سب مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو اس سے سردی کا احساس نہیں ہوگا سردیوں میں آپ بہتر بیماریوں سے بچے رہو گے اور آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس سے بلڈ پریشر کی بھی کوئی پروپلم نہیں ہوتی اس کو یوز کیجئے اور اپنے ایکسپرینس کا مرسط شیئر کیجئے آپ سے اجازت چاہوں گی ملوں گی نئے ٹوپک میں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہ بار